پاکستان کرکر ٹیم آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ سریز کھیلنے جا رہی ہے اور پاکستان کا آسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ آسٹریلیا اپنے ہوم گرونڈ پر ایک مضبوط ٹیم ہوتی ہے لیکن اس بار پاکستان ٹیم کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور عابد علی پاکستان میں پہلی مرتبہ ان کو ٹیسٹ ٹیم کے اندر موقع دیا جا رہا ہے ون ڈے میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا سینچری سکور کی تھی عابد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عابد علی بہت بڑی زمداری ہے آپ کے اوپر آسٹریلیا کے ٹور میں مچس ٹاک ایشیا سریز میں بہت اچھی بولنگ کر کے ہیں کمینز بڑی اچھی بولنگ کر کے ہیں اوورال آسٹریلین ٹیم ہمیشہ آچھی رہی ہے تو کتنا بڑا چیلنج آپ اس کو لے رہے ہیں اور آپ کو سب لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہوں گے کہ عابد وہاں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں شکر اللہ کا اور میرا ٹیس سریز میں نام آیا باقی چیلنج تو کوئی نہیں ہے میرا کام ہے بولر کو کھیلنا اور جونسا بھی ان کی بیسٹ بولنگ ہے کنڈیشن ان کی ہوں گی تو میرا کام ہے کوشش کرنا میں پریکٹس کر کے جا رہا ہوں اور پریکٹس کی ہے اور انشاءاللہ وہاں کرتا رہوں گا اور کوشش یہی کروں گا کہ اچھا ریزلٹ دوں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھ کے جیسے میں پوزیٹیو کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں تو میں کوشش کر سکتا ہوں رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں اپنے ہنڈر پرسن ضرور دوں گا عابد ایک سو سے زائد آپ نے فرس کلاس میچز کھیلے ہیں اٹھارہ سنچری ہیں آپ کی انتالیس سے قریب ایوریج ہے کسی بھی بیٹسمن کے لیے شاید یہ ایکسپیرینس کافی ہوتا ہے بڑی سائٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا جو فرس کلاس کا تجربہ ہے آپ کو کتنا مدد دے گا آسٹریلیا میں بڑا پوزیٹیو مجھے لگتا ہے کہ اتنے میچز کھیلے ہوں فرس کلاس کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں پھر اے ٹورز کی ہیں دیلے نہیں ہو گیا آپ کا ٹیم میں آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسے بھی جتنا بھی مجھے ملنا ہے تو اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈیلے ہو گیا پاکستانی کرکٹرز کہتے ہیں سیلیکٹرز کی مرضی نہیں اچھلی میں یہی کہتا ہوں میں اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں جب میرا وقت مقرر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی مجھے دینا تھا اگر نہیں تھا تو اس میں میں کسی کو گلہ نہیں کروں گا اور میرا یہی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پوزیٹیو ہی رکھتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں جب میرا وقت تھا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور سب کے سامنے ہی ہے اور سب کی امید بڑھ گئی ہے تو اسی امید کے ساتھ ہی جا رہا ہوں دعائیں سب سے درخواست بھی کروں گا کہ دعا کیجئے گا پاکستان ٹیم کے لیے میرے لیے کیجئے گا کہ اپرچونٹی ایک ملی ہے ایک فرنکلی سوال میں ذہن میں آ رہا ہے آب ادلی کا ٹی ٹونٹی والا مزاج ہے میرا گام ہے پرفارمنس دینا دیکھنا اب روٹ ٹی ٹونٹی نہیں کھیلتا اب آپ کو پاکستان کے اندر ایک درسٹی اوپنر کے طور پر آپ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ اور او ڈی آئی میں پاکستان کے لیے ایک ایسا بیٹسمن جو سکور کر کے میچے جیتو ہے تو ٹی ٹونٹی ایک شو بیز ایک شو بیز سی گیم ہے اچھلی ہماری جو آپ کرکٹ چل رہی ہے اس کے لیے اب یہ بھی یوٹلائز کرنا پڑے گا میں کرتا بھی ہوں یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتا میں اب ٹی ٹونٹی آگئی ہے ٹی ٹین کرکٹ آرہی ہے اس میں اب اچھی کرکٹ اچھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھکے چھوکے ماننے پڑتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے اس کی بھی پریکٹس سٹارٹ کر دی ہے میں نے یہ نہیں ہے کہ نہیں کی تو یہی ہے کہ کوشش کر رہا ہوں اگر میرے نصیب میں وہ بھی ہے تو میں کوشش کر سکتا ہوں تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاپ پوزیٹیو رکھوں گا جب بھی مجھے چانس ملے تو میں اپنا ہنڈر پرسن دوں اور پاکستان کو جتنا سرف کر سکوں اتنا اچھا ہماری وش ہے کہ آپ اسی طرح خوبصورت کور ڈرائیو کھیلتے رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں عبدالی کیا آپ نے بات سنی ہے آسٹریلیا جا رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ ٹیم میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے ان کو پر بھی بھاری ذمہ دے رہی آیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور فینز بھی انتظار کر رہے ہیں کہ عبدالی کو دیکھنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں